بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ الرحیم کے ایک سپیشل پرگام میں ساتھ محمد علی جعفری آپ کی خطبت میں حاضر ہے اور آج ہماری بڑی اخش نصیبی ہے کہ انجمل فدائی اعلی بیت کے دونوں صاحب بیعات ہمارے ساتھ پرگام میں موجود رہیں گے سب سے پہلے میں آپ تعریف کرنا ہوں جناب قمر جعفری صاحب السلام علیکم قمر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں کہ نام زیغم احسن نخوی صاحب جو انجمل فدائی اعلی بیت کے صاحب بیعات ہیں اور آج کل نیو جرزی میں مقیم ہیں السلام علیکم احسن بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے جو قیمتی وقت ہے اسے ٹائم نکالا اور بز میں ولایت کے اس پرگام میں خصوص پرگام جو ہمارے شہادت بی بی فاطمہ کے سلسلے میں کر رہے ہیں اس میں شکت فرمائی بہت شکریہ اور اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عزیز بخار نومی صاحب اسلام علیکم عزیز بخار نومی صاحب جو ہیں یہ بہت بڑے سپورٹر ہیں ولایت ٹی وی کے اور اکثر پرگاموں میں جو کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ میں رہنے والی شخصیت ان میں سے عزیز بخار نومی ہمارے ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھی طریقہ سے شکریہ اور ہمیشہ عزیز داری میں اور ایسے سوشل کاموں میں بڑھ ٹڑھ کے حصہ لیتے ہیں تو پہلے میں احسن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت قصیر تعداد ہے ناظرین کی جو انجمن فضائے علی بہت سے منسلک بھی رہی ہے اور آپ دونوں کو یعنی آپ کے بچپنے میں آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے تو پہلے احسن یہ بتائیے اس وقت آپ کی کیا ہی سی جب آپ نے انجمن فضائے علی بیت میں پہلی بار جو ہے ناظرین کی جی سو انجمن فضائے علی بیت میں میری شمولیت ارلی ایٹیز میں ہوئی میرے خیال میں ایٹی ایٹی ون کے خلیب میں نے وہاں کے شمولیت کی اور چار سال میں نے انجمن فضائے علی بیت میں ترہا کمر جا کی کے ساتھ اور وہ بھی ایسا ان سے رہنے کے امیوں کی انچولی میں ہماری رہائیس ٹی بیس نمبر میں وہ تمہاروں میں آپ کو گڑھے شیوں کا ماشاءاللہ سے اور اس وقت بچوں کی انجمن چلتی تھی جب ہم اس میں پڑھتے تھے بچوں کے ساتھ محلے کے بچے خروجاتے تھے جہاں بھی میں چانس نظر تھا ہم شرداریوں میں یا جلوسوں میں تو آٹھ لبی اول کا جلوس تھا جو کہ ہماریوں کا جلوس ہوتا ہے فضائلہ باب کا اس میں میں نے محافظہ نہیں کی اپنی بچوں کے انجمن سے اور اس میں مجھے انہوں نے دیکھا تو کہ انہوں نے دکھا رہا ہے والد صاحب میں نے بچوں کے انجمن چاہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کے انجمن میں محافظہ نہیں کرے والد صاحب کو سنکی بہت حیرتی کتنا بچوں کے انجمنے کیسے چلائے گا کس طرح پر رہے گا مغیر بارد میرا جو نام دوئے تاتہ رکھتا ہے وہ عدار حسین رکھتا ہے سننے نے کہا کہ جس کام کے لئے اس کو یہ ہے وہ کرے گا دروس کے خیال رکھی گا تو وہاں سے میری جو ہے وہ زیادہ تو بچوں میں بہت پڑا کرنے ہیں لیڈیز میں لکھیں گے دینوں کے ساتھ مدلت انجمن میں ایک چیز مجھے تھے یہ ٹی ٹی ون کے پریب ہوئی تو اصل میں میں تو آئیٹ ورڈنس ہوں اس وقت کہ بڑی بڑی انجمنیں اس وقت تھی اس وقت ذرفہ قارع حدری رمکان ابباس اور شباب المومنین کا بھی آغاز ہو چکا تھا اور اس میں بہت ایک عظیم واقعہ ہوا تھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ ایک بہت بڑی انجمن فیدہ علی بیت بہت بڑی انجمن تھی کیونکہ وہ انچولی کی انجمن تھی تو اس انجمن میں دو بچوں کا پڑھنا بھی ایک بہت بڑا ایک واقعہ تھا کہ انجمنس ٹی کے بچے پڑھنا تو کمر آپ نے کب وہاں پہ سٹارٹ کیا ہمیں تقریب انہیں ساتھ ہی شروع کیا ہے ارلی ایٹیز اور ایک بڑا کوئنسیڈنٹ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں کہ احسن کے چچا احتشاب نخوی صاحب وہ سوز خان ہیں اور بہت ایکٹیو شخصیت ہیں اور کمر کے والد جو ہیں وہ وہ بھی سوز خان دوری حسن جعفری صاحب جو کہ زائر نخوی صاحب کے ساتھ صاحب بی مرسی خان بھی بھی تھے اور ان سے سیکھا بھی اور ان کا کلام بھی پڑھتے تھے اور ماشاءاللہ وہ بھی سوز خان تھے اور احسن آپ کو بھی ورثے میں سوز خانی ملی اور میں نے بھی میں نے احسن کو سنا پڑھتے ہوئے سوز خانی کرتے ہوئے ایک دفعہ میں ان کی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ احسن نے نیو جرسی میں بچوں کے لیے بہت اچھا کام کیا اور آج اس کا جو کہتے ہیں نا فروٹ ملنا ہے انجیومن نوجوان علی اکبر بلکہ یہ انجیومن نوجوان جو آپ نے نیو جرسی میں اسٹیبلش کی تھی اسم وہ کس ہی ایک میں آپ نے اسٹیبلش کی دی یہ انجیومن ہماری اسٹیبلش ہوئی تھی نائنٹین ایکزیک نائنٹین ایٹین نائن میں ایٹین نائن میں صحیح ہے اور یہ ہوا ہوتا کہ پتے بھائی مغلوم جو ہمارے ساتھ تھے اور اکران سے بانی ہیں سنجیومن کے تھے اور ان کے ساتھ میری بہت اکتے ہیں ہم نے گھر پہ میں رائے ہوئے تو تو ان سے میں تسکر کیا میں کہا ضرور کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلو بچوں کے لیے بہت اچھا ہوگا تو میں نام تجویز کیا ہمارا اور انہوں نے ہی تیٹل اس کا تجویز کیا نوجوانے لیے پر ہیں ہم سائلے لیے پر ہیں تو اس کے بعد جو پہلی شبیداری کا بنیاد ہے وہ بھی ہمارے انجومن میں رکھتی ہیں اور تمہارا میں سب سے پہلی شبیداری سجبھائی کے ہوتے بھی اس کو اسٹیبلیش کیا ہم لوگوں نے تو اس طرح سا انجومن کا یہاں پیلاز ہوا تو پہلی شبیداری بہت اچھا یہ بھی کہ جی ضروری ہے یہاں پہ رہنے رہتے ہیں بچوں کو تو اس طرح سکرہ آزمان سی اللہ سی اللہ تو وہ فرسٹ شبیداری کون سی یر میں تھی ہماری فرش شبیداری ہوئی ہے اسی سال ہماری تیسویں شبیداری ہوتی اچھا سی سی سال شبیداری ہو چکے انجومن اور جوانے اکبر تو یہ سمجھ لے کہ اگر کوئی بچے نے پانچ سال میں آپ کے ساتھ آکے ماتم کیا ہوگا سب ماتم پہ تو آج وہ بچے ماشاءاللہ 35 ویل اور وہ بچے کے ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بچے بھی اسی فرش احضاء پہ آرہے ہوں گے آپ نے بہت اچھی بات چیری سا کیونکہ ہمارے یہاں پر بچے یہاں پہ تربیت کر رہے ہوں بچے جو میرے ساتھ پڑھے اور میرے ساتھ ماتم کرتے تھے اور وہ بچے آکے ماتمداری نوحسانی کر رہے ہیں ہمارے آہے فاسسا کے دار سے گھر کے اوپر ہم لوگا نے رکھا رکھا ہرمونو ہوتا ہے سایڈے کو ہم لوگ بچوں کو پرموٹ کرتے کہ اس طرح ان کی جی خطو ہیں ان کے اندر آئے صحیح وہ پران کی آیت شروع کریں یا کو سپیز دیں نوحسان پڑھیں اس کو ہم پرموٹ بہت کر رہے ہیں آج کل موضید ہمارے نوحسانی سائیڈ کے اوپر جاتے ہر منت کو مجھے پلیز احسن آپ سے گزارش یہ کہ ان بچوں سے انٹرڈیوز کرائیے کہ جو نوحسانی کرتے ہیں سوز خانی کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہے نیجرزی میں اسپیشلی ایسی شاہم بھائی کی شکل میں جو اس وقت کہہ سکتے ہیں جو وہ بھی جناب ظاہر امروی صاحب کے دیتے ہیں انشاءاللہ اپریل میں چوتھا جو ہے وہ پرگام جو ہے وہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں بچوں کے پڑھت رحاظ سے تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پرگام وں گے موسیقی 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 ہائی ماں سیدہ بین زین ابھی تکا ہائی ماں سیدہ ظالموں نے کیا ہم کو بل موطب جیسے تم بھانیا کر دیا یہ غضب سر سے شایا ہائی ماں سیدہ دین زین ابھی تکا ہائی ماں سیدہ دین زین ابھی تکار ہائی ماں سیدہ آپ تبن میرا دل لگے جا سر آپ تبن میرا دل لگے جا سر تم رہا میں چھوڑ کر جا رہی ہو جنہ میں کروں جیسے کیا ہائی ماں سیدہ بین زین ابھی تکار ہائی ماں سیدہ دم سے زہرہ کے ہی گھر یہ آباد تھا دین زین ابھی تکار ہائی ماں سیدہ دین زین ابھی تکار ہائی ماں سیدہ ہائی ماں سیدہ دین زین ابھی تکار ہائی ماں سیدہ نیو جرسی سے اور کلام پیش کر رہے تھے شہادت بی بی سیدہ کے حوالے سے اور آج پر جیسا معزز ناظرین آپ کے علمے ہیں کہ ایام فاطمہ تدھرہ سلام علیہ وآلہ ہیں اور انشاءاللہ ہم اور مزید پرگام بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں پیش کرتے رہیں گے اور آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک اور صاحبے بیادر جمن فدائی اہل بیت کے جناب قمر جعفری صاحب بھی موجود ہیں تو میں چاہوں گا کمر بھائی کوئی کلام پیش کریں نعرے صلوات اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بھائی محمد ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کے گھڑے ہیں ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسر کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جسے کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے منکل تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہڑ موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جنم یہی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دربار پہ آکے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ عذیتیں یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا بیغام سنانے حق ولایات کا دلانے زہرہ گھر میں گئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری عمت نے بنا دی ہے یہ حالت میری کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا ساس لیتی ہوں میں جس دن رکنے لگتا ہے میرا دن صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تمہچوں کے نشا تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکوگے دیکھ کر مجھ کو کہوگے کیا میری زہرہ یہی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر آگ درواز پہ امت نے لگا دیا کر بابا جاباد تمہارے دیکھئے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرہ سے تکلب یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربا پہ چرھا کر ایک دیا آ کے جنا دے ہاں مدینے میں کوئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے زہرہ تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ماشاءاللہ 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 کلام پڑھ رہے تھے قمر جعفری اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں عزا فرمائے جو بھی آپ کی شرحہ جاتے ہیں بہت جلد مولا اپنے در سے ان کو پاہ تکنیل تک مہنچا ہے احسن میری خواہش تھی کہ میری خواہش ہے کہ اگر آپ دونوں کو ایسا کلام جو آپ لوگوں کو یاد ہو اور مل کے پڑھ سکیں ہاں ضرور کیوں نہیں ایک کلام ہمارا میں خال میں جو جس کلام سے مولا نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ شورت دی اور مولا کا کرم ہے وہ پاہ تہائزہ شمتہائزہ بھی خنجل نہ چلا اس کی اگر قمر کے پاس ہاتھ میں ضرور اس کی کچھ شئر یاد ہے شاہر میں پک کرلوں گا ہم بھی کہہ لیتے ہیں صحیح کیا تھا اور اس کلام کو مثال میں بچے بچے کے دوان میں پہنے حرم بتا ہے میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ کچھ پکچرز ہم نے کہیں سے پائیں اور کچھ پکچرز آپ نے ہمیں بھیجئے تو ہمارے ٹی وی سکرین پہ یعنی ہمارے پیٹسری ان کی بھی پکچرز آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت ڈسپلی بھی ہو رہی ہیں اور قمر کے والد گرامی کی بھی تصویر ہیں جو ہمیں یہاں پر یہ ام لوگ احسن یہ میرے والد صاحب یہ تصویر ہے اس میں ہم ڈبو بھائی کہتے تھے یہ ڈبو بھائی کئی نہ کئی ان کا کنٹیبیشن ہے اور اس لحاظ سے میں نواب حسین جدی صاحب کو جگہ کرنا کروں تو یہ بہت بڑی بتائی ہوگی ہمارے صدر انجمن کے ہمارے سرپرز ہمیشہ بچوں طرح پیار کرنے والے نواب حسین جدی صاحب پھر انبر حاجی انہیں کہتے ہیں انبر شاہ جی اور جو بہت ممبر ہمارے پرانے پرانے ممبر ہیں جو ماشاءاللہ آج تک حیات ہیں ان جو لوگ بہت بہت ابھی تک ان کی موجود ہیں جو بھی لوگ ملتے ہیں جا ہی ملتے ہیں وہ بس وہ پرانے زمانے یاد کرتے ہیں کہ ایک دور تھا اضاف اضاف اضائل بیعت کا مرحب میں کچھ اس کے شیئر پیش کرتا ہوں کمر میں ساتھ آپ اس کے بعد محمد وآل محمد صلی اللہ 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 بلا پر خدا ملتے ہیں ہر جگو بڑی چی بچ چی جاتی موسیقی 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 پلا دے پانی کا فتلا ابھی خنجر اطلا کہتے ہیں شہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قلام انیس پہرسری صاحب کا اور آپ کی نون دونوں نے ماشاءاللہ اس کی ادائیگی اور ماشاءاللہ یہ میں خانے آپ لوگوں کا شروع کا پہلے سال کا پہلا نوہ تقیب اور پہلا دوسرا کافی عرصے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ پڑھا ہے تو بہت اچھا لے گا سنکے صحیح نومی بھائی آپ اپنے ساتھ ایک بینڈر لے کے آئے یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے انجمن کے نوہ ہیں بہت جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے میرا تعلق غلامانِ حور انجمن کرچی سے ہے جو کہ کراچی میں بہت فلعہی کام کرتی ہے فری ٹرانسپورٹیشن ہم لوگ معیہ کرتے ہیں لوگوں کو رمضان میں نوم حورم دست محورم اور امام کے چیلوں پہ یہ ہمارے فلعہی کام ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے فلعہی کام ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے کورس کے جیسے میرا تعلق غلامانِ حور سے بہت پرانا ہے تو اس میں میرے پاس کچھ نوہیں ہیں جو میں یہاں پہ دسٹریبیوٹ کی ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دی ہیں پڑھنے کے لئے تو اس میں کچھ نوہیں ہیں اور اس میں ایک پکچر ہے جو وہاں پہ ہماری جو شب غم ہوتی ہے 28 صفر کی امام حسن کی اس پہ جو تابوت سجائے جاتا ہے اس کی پکچر بھی ہے یہ ساری چیزیں کچھ میرے پاس تھوڑی سی ہیں وہاں سے جو آتی ہیں تو وہ میں کلیک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کین کا مقصد ہے کہ آپ کا تعلق انجوانے غلامہ نے ہوئی آپ کا تعلق انجوانے غلامہ لیکن ان دونوں انجوانوں میں جو چیز کامن ہے نا وہ میں آپ بچاتا ہوں ان دونوں انجوانوں میں کراچی کی بہت جو چیز کامن تھی کہ اس میں ینگ سٹرز کہ دونوں ان نوجوانوں پہ مشتمل انجوانے نہیں جو بلکل ہی کہتے نا 20 پلس 20-22 سال اس سے بھی چھوٹے چھوٹے تھے کیونکہ کیونکہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بابولین پہ فائرنگ ہوئی تھی تین شہید تھے شہنشاہ زہید اور سجاد وہ بھی ارلی ٹوئنٹیز میں تھے ہم لوگ سب بہت اچھے دوست تھے اور اس زمانے میں تو اس وقت انجوان میں جتنے بھی لوگ تھے وہ کافی ینگ تھے اور ینگ گروپ کو انجوانے لے کے چلے اب تو ماشاءاللہ انجوان کافی بڑی ہو گئی ہے اصل میں یہ ایمفیسائز یوں کر رہے ہیں کہ ولایٹ ٹی وی بھی ہر سال ایک بچوں کے لیے ایک پرگام کرتا ہے رینچ اور اس کی جو ایج ریمٹ ہے وہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ انڈر فورٹین کر دی ہے ماشاءاللہ اور یہ انشاءاللہ اس سال جو ہے مرکزی امام بارگا المرسا میں سلسلے کا فورت پرگام یعنی چوتھا پرگام ہونے جا رہا ہے اور اس کی تاریخ میں اپنے ناظرین کو چاہوں گا مرکزی امام کے نوٹ کر لیں یہ اٹھائیس مارچ کو یہ پرگام ہوگا انشاءاللہ اور اس میں جو جو اس کی کٹ آف ڈیٹ ہے اس میں ایسا ہوتا ہے احسن کے ہمارے پاس لاسٹ ہیر جو تھے وہ تقریباً مور دن سیونٹی فائیف بچے تھے ماشاءاللہ آپ سوچئے کہ سیونٹی فائیف انڈر فورٹین بچے اور جو گرلز کی ایج تھی وہ انڈر نائن تو ان کو کٹرل کرنا اور یہ پرگام تقریباً چار سے پانک گھنٹے تک چلتا ہے تو اس کو اس کی لوجسٹ ٹیک اور اس کے بچوں کو ان کو دلچسپی برقرار رکھنا ان کو ایک ساتھ بڑھا کر رکھنا یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے بلکل اور ہمارے عزیز ویقال نومی صاحب جو ہیں اس کے بہت بڑے وولنٹیر بھی ہیں اور وہ آئی ویٹنس بھی ہیں اور ان کی فیملی کے لوگ بھی ہو گئے تو یہ اٹھائیس مارچ جو ہے اس سہل تقریباً وہ شابان کی تین یا چار تاریخ ہوگی یعنی ہم مولا حسین کی ولادت سے آس پاس پرگام کریں گے انشاءاللہ اٹھائیس مارچ اور اس جشن کی جو ریجسٹریشن ہے وہ آپ کرا سکتے ہیں بائی ٹین فیبری یعنی دس فروری تک آپ اپنے بچوں کی اس میں ریجسٹریشن کرا لیں کیونکہ ہر سال ایسا ہوتا ہے بہت بڑی تعداد بچوں کی آتی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دس فروری سے پہلے اپنے بچوں کی ریجسٹریشن کرا لیں تاکہ وہ بعد میں جو ہے نا وہ ٹائم شوٹ ہو جاتا ہے اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کے نام نہیں آئے کیونکہ ہوتا کیا ہے دس فروری اس لیے ڈیٹ رکھی جاتی ہے کہ اس کے پر پلاننگ ہوتی ہے پھر اس میں بچوں کو سرٹیفیکٹ دیے جاتے ہیں اس میں ٹرافیز دی جاتی ہیں اور گفٹ دیے جاتے ہیں مختلف انتظامات اور اس میں ایسا جو مہمانیں خصوصی ہوتے ہیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں ہم کسی کو اپنا ایز ایچیف گیس نہیں بلاتے لوگ شرکت کرتے ہیں ہمارے جو ریزرنٹ آلیم جنام مولانا فرادباز ہر سال خود تشریف لاتے ہیں ان کا بچہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کرتا ہے کرتا تھا کیونکہ وہ بچہ بڑا ہو گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو چیف گیس ہیں وہ بچے ہی ہیں اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ لائف ٹیلی کاس بھی ہوتا ہے تو آپ پچھلے سالوں کے پرگرام بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں جو بچے آتے ہیں جو سب سے اچھی بات کیوں تھی ماما باپ بڑی تیاری کے ساتھ ان کو بیجتے ہیں بہت اچھی طریقے سے سا جا کے بنا کے اچھے طریقے سے بیچتے ہیں جو ہمارے پرگرام کو اور رونک دیتے ہیں خیال یہی نہیں پیرنٹس جو ہیں اس میں پارٹسپیٹ بھی کرتے ہیں بچوں کو ٹرین کرتے ہیں پرگرام میں لانے سے پہلے تو وہ ایک چیز جو بچے اور پیرنٹس کی جو کمبینیشن ہوتی ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں دیکھیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے آج کے ہماری سوسائٹی کا کہ کمیونکیشن احسن جو بچوں میں اور ماباب میں کمیونکیشن یہ کمی ہو رہی ہے تو جب آپ بچے کو پرگرام میں آپ خود پڑھنے والے ہیں کم بھی پڑھنے والے ہیں تو پڑھنے والے بات سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پڑھت ہوتی ہے وہ پانچ سے دس منٹ تک ہوتی ہے میکسیمم آپ پانچ سے دس منٹ تک پڑھتے ہیں لیکن وہ جو آپ لوگوں کے سامنے وہ پڑھتے ہیں نوہا مانقابت یا سوسخانی یا کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں وہ پانچ منٹ یا دس منٹ کی چیز پریزنٹیشن ہوتی ہے لیکن اس کے تیاری بہت ہوتی ہے بلکل اس تیاری میں جو ماباب اپنا ٹائم بچوں کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں تو سمجھتے کمیونکیشن بھی ہو گئی اور بچوں اور ان میں جو ہے وہ بڑی 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 کمپنیز ہوتی ہیں وہ بھی بہت سادہ پیسہ خرچ کرتی ہیں وہ ڈینر رکھتی ہیں آؤٹڈور جا کے گیمز کراتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ٹیم بلڈنگ کرانا ہے بلکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور بچے کی ٹیم بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا ماغ ہوتا ہے اور پچھلے سال کی بات احسن بڑا ہمارے لئے بڑے فخر کی بات تھی کہ مولانا علی رضا رضی صاحب آف انگلینڈ تشریف نائف پرگام میں اور بچوں کی حسن افضائی بھی فرمائی اور مولانا افسار نقوی صاحب بھی موجود تھے اس سے پہلے شہر ندیم نقوی صاحب بھی ہمارے پرگام میں تشریف لائے تو بہت زیادہ ہم کو ماشاءاللہ اس بات کی اپریسیشن ملی اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے نومی نے کہ ٹیم بلڈنگ تو بچوں میں اور ان کے پیرنٹ میں ٹیم بلڈنگ ہے وہ بھی ایک اچھا موقع ہے تو سمجھ لیے کہ 75 بچے اس میں پرٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو 75 فیملی میں ہم نے کیا 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 ہے ٹیم بلڈنگ کا ایک موقع دے آپ بچے کو ریجسر کرائیں اس کو کلام دیں اس کو تیاری کرائیں اور اچھا موقع ہے کہ جیسے ہمارے پاس ویسٹن میں قمر موجود ہیں یا دوسرے لاقعوں بچوں کو تربیت بھی ہوگی اور ٹیم بلڈنگ بھی ہوگی جو کمیونکیشن گیپ بڑھا رہا ہے پیرنٹس اور بچوں میں اس کی میں بھی کمی آئی اور سب سے زیادہ جی امپورنٹ بات ہے اس میں یہ ہوگی کہ ہمیں نئے نوحہ خان منقبت خان پڑھنے والے ملیں آہا تو اس میں کہا ہے کہ اٹھائیس مارچ اٹھائیس مارچ تو ہوگیا جناب ہمارا پروگام ماشاءاللہ پھر اس کے ویگنڈ پہ کیا ہوگا وہ ہوگی پکنے تو انہی بچوں کو جو بچے جو اس پروگام میں پارٹسپیٹ کی ان کی فیمیلی نے پارٹسپیٹ کی ان کے لیے جناب پانچ اپریل کو ایک پکنک رکھی گئی جو لاست year بھی ہوگی مار دن 300 لوگوں نے شو اپ کیا تھا ایک زبردست پکنک ہوئی تھی مول بھائی کرام بھی تھے تو یہ پکنک جو کلے سے بھی آسکتے ہیں ایلڈیج سے یا ہائیوی سک سے بھی کلے پہ اور آپ کو ڈیریکشن کے لیے ہم انشاءاللہ فلائر دیس کے آ جائیں گے تو یہ نوٹ کر لیں 5th اپریل 3 پی ایم 7 پی اور یہ ہے جناب پی ویلین 8 میں بیر کرک پارک میں 28 کے بچوں کا پرگام ہے جس میں منقبت جو بھی پڑھنا چاہیں چھوٹی سپیچ کرنا چاہیں اور 5th پکنک اور اس کے علاوہ جناب پانکستان کے مشہور مفکر اور سما ٹی وی کے جناب بلال قطب صاحب جو جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے پرگام سٹارٹ ہو گئے ہیں کل انشاءاللہ آپ کہی کہ نیو جرزی میں ہے احسن 19 یعنی کل آفٹر نماز مغربین علی مسجد میں بلال قطب پرگام میں تو آپ سب سب گزارش کل اس پرگام میں شکر کیجئے اور 25 کو محصوم مرکزی امام بارگ مرسا میں یہ پرگام ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان پرگام میں بڑی تعداد میں شرکت فرمائی یہ خصوصی پرگام ہے جو بی بی فاطمہ سلام اللہ کی حوالے سے منقب کیے جا رہے ہیں تو یہ سب گزارش تھیں اب میں قبر میں کوئی اور کلم چاہوں گا کوئی ایسا کلم سنائے کہ احسان کو اور آپ کو یاد تازہ ہو جائے اس وقت کی کوئی ربائی ہو کوئی ایسا سوز ہو جو آپ نے اپنے والد صاحب سے صحیح آ دس توڑی سی کمی رہ گئی والد صاحب میں پڑھوا آیا بہت لیکن جن میں گیارہ بارہ سال کتا ہم 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 ایک دن اچھکا شاید ایک زنواری کو پیدا ہوں میں ایک زنواری پیدا ہوں بائیس کو شاید صحیح موقع نہیں ملا میں دس گیارہ سال کتا نوہ خانی شکل کری تو مربائی وغیرہ تو نہیں میں نوہ میرہ سنمیر نے ہمارا نوہ پڑھا میرہ اچھا اگر آپ جانتے ہیں بلکل بلکل احسن بھئی آپ اجائد ہے ضرور ضرور آج بھی زینب کی آتی ہے کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین چلت ناقے سے گرایا خود کو جل تیری حسین پر گھٹنیوں کے بھل میں تیری لاش تک آئی حسین لاش لاش تک آئی حسین آئی کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب بھول بھول لی بیٹھ تو کس کس کی نا یاد آئی حسین بھول لی بیٹھ تو کس کس کی نا یاد آئی حسین دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دی دیکھتی ہوں خاک دامن دامن تو بھر آتا ہے دل خاک پر میں خاک پر میں چھوڑ 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 آئی حسین خاک پر میں چھوڑ چھوڑ آئی حسین دو دو رفتہ دا سفر سے لات کر میں نمی نمی دو رفتہ دا سفر سے لات کر میں نمی دو 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 پانی دو 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 پانی جب پیا بس بس تیری آد آئی حسین دو 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 پانی جب پیا بس تیری آد آئی حسین دو دو پانی جب پیا بس تیری آد آئی حسین دو دو آئی آئی حسین آئی حسین آئی 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 بہت شکر گزار ہوں احسین آپ کا قمر جعفری آپ اور عزیز رقان آئی صاحب کا کیاب تشریف لائے اور اس می فیلم میں بی بی فاتم تزارہ سلام اللہ حسین خوالے سے گفتبو فرمائی اور کلام پیش کیا مولا عزی آئی موزیز ناظرین اکرام آئی پلائی ٹی وی نے ایک کاروان ولایت کے نام سے کاروان تجدی دیا ہے جو کہ چودہ معصومین کی زیارت کے لیے انشاءاللہ چار مارچ سے یہ کاروان پہنچے گا پہلے عمرے کے لیے چار مارچ سے لے کے بارہ مارچ تک عمرہ ہوگا اور اس کی جو کاروان رکھی گئی ہے وہ 845 ڈالر اس کے بعد یہ عراق میں انشاءاللہ بارہ مارچ سے 19 مارچ تک رہے گا اور اس کی جو کاروان سکھ ہنڈر نائن ٹی نائن ڈالر اور اس کے بعد یہ ہے کہ 19 مارچ سے لے 23 مارچ تک یہ ایران کی زیارت کریں گے اور اس کی جو کاؤس ہے وہ 750 ڈالر تو اس فلایر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلسلے میں آپ آسم علی زبوار صاحب کو جناب عباس رضا صاحب کو علی متاہر صاحب کو آسم نخوی صاحب کو اور نوروین صاحب کو کانٹیک کر سکتے اور جلد سے جلد اس سلسلے میں اپنی جو سیڈ سے ریزرف کرا لیں اور کاروان ترتیب دیا گیا ہے کاروان ولایت خلام سے اور اس میں چودہ معصومین کی زیارت کرا جائیں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد ان حضرات سے کانٹیک کریں انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات انشاءاللہ اگلے پرغام میں ہوگی مجھے اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ